ان کا تعلق موسیقی کے شعبے سے ہے ہر فلم کے ہٹ ہونے کی زمانت جو بھی اچھے گانے ہمارے ذہن میں آتے ہیں ان میں آپ کا بھی حصہ ہے آپ کے بارے میں ایک بات بتا دوں کہ اتنی محنت سے اور اتنی جانفشانی سے کام کرتے ہیں کہ کافی عرصہ ہوا عید سے پہلے آپ کچھ دھنے بنا رہے تھے دھنے ہی بن رہی تھی بڑی کوشش کی دوسرے دن عید تھی پروڈیوسر سے کہا کہ پھئی دھنے نہیں بن رہی ہیں انہوں نے کہا پھئی دھن بنا لو تو پیسے تمہیں دے دیتا ہوں یہ بابا چشتی کے پاس گئے اور کہا بابا جی دو دھنے ادھار دے دو عید کے بعد واپس کر دوں گا مجھ سے بن نہیں رہی ہیں بناکہ کی جانب سے تشریف لاتے ہیں ماسٹر انائت حسین مجھ سے پھئی دھنے بہارا رش کے چمن انچہ دہن سیمی بدن اے جانے مند جانے بہارا ماسٹر جی کتنی تعریف سنی ہوگی اپنے کانوں سے آپ میں کوئی فلم بھی آپ نے ایسی نہیں بنائی کہ جس میں ہٹ ہونے کا کریڈٹ آپ کو بھی نہ ملا ہو سا شروع آپ نے کیا فلم میں میوزک دینا کملی ایک فلم تھی وہ پاکستان بننے سے پہلے ایک فلم بنائی تھی جس کا نام تھا کملی جن کی ہیروین وہ کرن صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں تو اس کے بعد پھر پاکستان بنا تو پھر بنی ہچکولے اور شمی فلم جس میں ملکہ پکھراج صاحبہ نے گایا تھا مجبور زندگی کا افسانہ کیا سنا ہے یہ آپ ہی کمپسیشن اور انیت حسین بھٹی صاحب نے گایا تھا سوے چولے والی اچھا یہ کیا مشہور نقمہ ہوئی ہے شمی فلم کے بعد پھر وہ گمنام فلم بنی جس میں وہ گانے تھے پائل میں گی تھا چھم چھم کے تولاک چلے دی گوری تھا اس کے بعد وہ قاتل فلم بنی اس میں تھا ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں اوہ میں نہ نہ جانے کیا ہو گیا اور یہ سارے گانے اسی طرح سے پکچریں بنتیں گئی وہ انار کلی بنی ازرا ازرا فلم بنی جس کے گانے یہ جانے بھارا رشکے چمن کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گیا یہ ابھی اب نگوایا تھا اس پہ ایک اور گانہ تھا میڈیم نے گایا تھا انار کلی سب تاگذر چراب بنا کر سجاتی ہے جی ہاں جی ہاں نائلہ فلم اچھا نائلہ جو تھی یہ آپ کی جو فلم چند ان فلموں میں سے ہے جو گانوں کی وجہ سے بھی بہت چلے جی ہاں اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ یہ ذرا سے ڈیفرنٹ تھی یہ ذرا سے ہٹکے تھی جی اس میں اس میوزک کے حساب سے کچھ مشکلاتیں تھیں جی کہ ترز جب بنای جاتی ہے تو اس میں کچھ عوردییں رکھی جاتی ہیں یا تو وہ عوردییں ہوتی ہیں پنجابی انگ کی جی جی تو یا ہوتی ہیں پورے بنگ کی ہندوستان کی سمجھے ہیں نا آپ تو وہ جو نائلہ تھی وہ ڈائریکٹر صاحب فرمانے لگے کہ وہ کبھی شہر آئی ہی نہیں نائلہ وہ تو مری رہتی ہے کوٹھی میں پنڈی کے آگے مری جو ہے جی تو لہٰذا اس کو شائری کا شوق ہے اب وہ نہ کبھی قصور آئی ہے نہ کبھی لائل پور آئی ہے نہ کبھی تو اس کے گانے میں وہ عوردییں وہ جگہ نہیں ہونی چاہیئیں جو اس نے سنی نہیں لہٰذا اس خیال سے پھر وہ بنائے کہ اس میں اس قسم کی عوردییں مرکییں جیسے ہوتی ہیں گانوں میں وہ نہ ہوں کہ یہ پہچانی جائے تو سیدھے سیدھے گانے بنائے تھے ترنم نما غم دل کو ان آنکھوں سے چھلک جانا بھی آتا ہے اور دور بھی رانے میں ایک شما ہے روشن کب سے ان میں کوئی کلاسیکل نہیں کوئی انگریزی پن نہیں کوئی یہ مشکل تھا اس میں تو نائلہ ہٹ ہوئی پھلی جی ہاں ہٹ ہوئی جی اس کے بعد آپ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فلموں سے تھوڑے سے الگ ہو گئی جی تو اس کی کوئی وجہ ہے وہ وجہ یہ کہ اردو فلمیں کم برنے لگ گئی اب تو پنجابی فلمیں بنتی ہیں تو پنجابی فلموں میں تو آپ نے دیا ہے تو پنجابی فلموں میں بھی دیا ہے ابھی یہ میری مولا جیٹ کافی ہٹ ہوئی تھی مولا جیٹ آکے کیسا لگا آپ کو نائلہ کے بعد مولا جیٹ میں میوزک دیکھیں بس خود ہی آپ دیکھ لیجی اتنا فرق ہے فلم بمنام آپ نے ذکر کیا جی کہ وہ آپ کی زندگی میں ایک ایسی فلم تھی جس نے ایک ہنگامے مطلب میں ہنگامے کا لفظ بار بار لاتا ہوں بڑا لوگوں کو اعتراض ہے موقع ہنگامے کا فلم سے اتنا گہرہ تعلق ہے کہ اس لفظ کے بغیر کوئی فلم ہٹ نہیں ہوتی تو اسی فلم کا